اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو من پسند رشتے کے لیے ایک عمل بتانے جا رہے ہیں کہ وہ حضرات جو پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں یعنی اپنے لوہ سے اپنے محبوب سے شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو یہ ایک ضرور پاک ہے جو کہ بہت ہی مختصر ہے اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ جہاں چاہیں گے وہیں پر آپ کی شادی ہوگی اور وہ بھی والدین کے ہاتھوں کے ذریعے ہیں آپ مجبور ان کو نہیں کریں گے بلکہ وہ خود راضی ہو کر آپ کا وہیں رشتہ کریں گے اور آپ کی جو ذل خواہش ہے وہ پوری کریں گے اور آپ کی شادی وہیں ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں تو وہ عمل یہ ہے کہ ضرور پاک ہے یہ ضرور پاک ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے رشتوں کے اندر الفت پیدا ہوگی انصیت پیدا ہوگی اور زندگی بھر ایک ہوتا ہے کہ پسند کے شادی ہو جائے لیکن اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ زندگی بھر آپ کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی جو جس سے بھی آپ کی شادی ہوگی اس کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کریے آپ کی محبت قائم رہے گی کہ کبھی بھی زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے دل میں آپ کے خلاف کوئی نصت یا کوئی بغاوت یا کوئی اس طرح کے الٹی بات پیدا نہیں ہوگی ہمیشہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہی ہوگی عمل اس سے کیسا کرنا ہے آپ نے کہ عیشہ کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے سب سے بہترین تو وقت ہے تحجت کے وقت اس ٹیم اٹھ کر لیں لیکن اگر آپ کے لیے بناسب نہ ہو تحجت کے وقت آپ کے لیے کرنا اس قیم اٹھنا یہ مشکل ہو آپ کرے تو پھر آپ سونے سے پہلے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن کرنا عیشہ کے بعد ہے تحجت سے پہلے پہلے تحجت کے وقت تک کرنا کر سکتے ہیں تو اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس نے درود پاک گیارہ مرتبہ ہی پڑھنا ہے اس سے کم نہیں پڑھنا تو گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں یہ جو درود پاک ہم نے آپ کو بتایا ہے تو گیارہ سو گیارہ مرتبہ درمیان میں آپ نے اس درود پاک پڑھنا ہے یعنی گیارہ تصویریں اور گیارہ مرتبہ تو گیارہ سو گیارہ مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے الحمدللہ دلعزت والکبریائی وصل اللہ علیہ محمد خاتم الانبیاء تو گیارہ سو گیارہ مرتبہ اس میں آپ کا میکسیمم جو ٹائم لگے گا وہ دس سے بارہ منٹ دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ آپ یہ عمل کرنے گے اس سے زیادہ ٹائم کیونکہ پہلی بات اس پر پڑھنے میں زیادہ مشکل ہوگی اس کے بعد آپ کے زبان پر یہ کلیوات جاری ہو جائیں گے تو پھر آسانی کے ساتھ آپ یہ عمل کر پائیں گے تو اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 91 دن 91 دن 9 دن کم 100 دن تین ماہ ایک دن اس عمل کی مدت ہے تو اس نیدنی عمل کرنے ہے اس دوران آپ کی شادی ہو جائے گی تب بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا کیونکہ مشکلات تو انسان کے اوپر آتی ہیں تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر آپ کی زندگی جہاں پوری زندگی خوشگوار گزرے تو پھر یہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ کہ زندگی میں کبھی کوئی مشکل کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی کبھی آپ کے اور آپ کے جو ہزمنٹ ہیں جو آپ کے شہر ہیں کبھی کوئی طرخ کلام نہیں ہوگی اگر آپ نے ایک یعنوے دن مکمل یہ عمل کر لیا باقی رہی خواتین ہزار جو یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی یہ کر سکتی ہیں تو وہ پریشان ہوں گے کہ ان کے خاص دن آتی ہیں تو جیسے ہی خاص دن شروع ہوتی ہیں ان دنوں میں وہ عمل روک لیں پاک ہوتے ہی پھر فورے شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس طرح ان کا عمل یہ پورا ہو جائے گا اگر ایک ماہ کے اندر اندر بھی آپ کی شادی ہوتی ہے تب بھی آپ کو یہ عمل پورا کرنا پڑے گا اور اگر آپ کی شاید تین ماہ کے بعد عمل ختم ہوتے وقت ہوتی ہے تب بھی آپ کو یہ عمل پورا ہی کرنا پڑے گا عمل کو دھروہ نہیں چھوڑنا درمیان میں اس کو نہیں چھوڑنا اگر آپ نے درمیان میں اس کو چھوڑ دیا تو پھر کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے اس وجہ سے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ یہ عمل پورے اکیانوے دن ہی کرنا ہے اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشکوار بنا دے تو اس میں کوشش یہ کریں کہ جب منگنی ہو تو منگنی نہ کرے بلکہ نکاح فوری کر دی جائے تاکہ اس میں کوئی رکوارٹ پیدا نہ ہی ہو کہ جب انسان بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو جنسی حوالوں سے مرد کو عورت کی عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے زندگی کا یہ موڑ ہر مرد اور عورت پر لازم طور پر آیا کرتا ہے اس موڑ پر اسلام نے اخلاقیات کا کہ تاکہ تھانا چوکی بیٹھا رکھا ہے جہاں سے یہ پیغام آگاہی مسلسل نشر ہوتی رہتی ہیں خبردار تم جانور نہیں ہو فرشتے بھی نہیں ہو زاہدانہ نہیں ہو مجاہدانہ بھی نہیں زندگی گزارنی ہے مجاہد ہتھیار سے عاربی نہیں ہوتا اور شتر بے مہار بھی نہیں ہوتا زنا زنا کی مبادیات اپتدائی باتیں لواتت مستظنین چپٹی سے دور رہو یہ جاندروں کی روش ہے نکاح کو اپناو کی یہ انبیاء اولیاء اور شرفاء کا ترد عمل ہے اسلام کا پسندیدہ حکم ہے عجر اور فخر باعث ہے ہمارے موجودہ معاشرے میں نکاح سے پہلے منگلی کا رواج ہے منگلی کی نسبت تیہ کرنے بات پکی کرنے اور سگائی کو کہا جاتا ہے مذہبی نکتہ نکاح سے منگلی صرف ایک وعدہ ہے ڈیل نہیں منگلی میں بذات خود اگرچہ کوئی برائی نہیں لیکن منگیتروں کی باہمی اجنبیت اس منگلی سے ختم نہیں ہوتی منگلی کے بعد نکاح سے پہلے منگیتروں کی باہمی بالمشافر ٹیلی فونک گفتگو پیغامات کا تبادرہ ملاقات میل جول تحائف تصاویر کی ترسیل سر تفریح پر پابندی ہے بین ہے یہ اسلامی ثقافت و کلچر کا حصہ نہیں گناہ کبیرہ ہے منگلی کو بسوں پر قرار رکھا جاتا ہے اور منگلیتروں کے باہمی روابط حدود سے تجاوز کے لیے بے تاب و بے قرار ہو جاتی ہیں بعض قسم میں ابھی حق کے زوجیت حاصل بھی نہیں ہوا اور ادا بھی ہو جاتا ہے اور بعض قسم میں اس برائے کے بعد نکاح سے پہلے ہی منگلی ہی ٹوٹ جاتی ہے لاکھ کہیں ذنا شرفہ کا وطیرہ نہیں لیکن شرفہ کے گھروں میں طرفین کی اولادوں میں بڑوں کے مجرمانہ خاموشی سے اجازت پار ہو رہا ہوتا ہے اس دوسانہ فیل سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ منگلی کے بجائے بذریہ نکاح اجاب و قبول ہی کروالیے جائے کہ چاہے جو ستی میں تاخیر ہی کیوں نہ کرنی ہو معاشرے کی ظالمانہ جابرانہ مقہورانہ رسول مات نے ہماری مت ہی مار دی ہے عقل ہی مسخ کر دی ہے حیاء ہی کا جنازہ نکال دیا ہے غیرت ہی کی تدفین کر دی معذب تحضیب کے گندے انڈوں سے رحمیت کالا شاہی بے گورو کا فن راہ میں ڈالو رکھا ہے محضب تحضیب میں ترطیب رکھی گئی تھی منگنی نکاح رخصتی ہم سے غیر محسوس غیر مری رشا دوانیوں اور ناپاک شرارتوں کے ذریعے سے نکاح کے تقلف ہی کی رخصتی کا آغاز کرائے جا چکا ہے ہوش میں آئیے رخصتی سے پہلے نکاح ضروری ہے نکاح سے پہلے رخصتی ذنا ہے ہر بڑاتی ہوئے عقل کو آواز دیجئے یہی ڈگر رہی تو منگنی کے تقلف کو بھی خیر بات کہا جاتا رہے گا کیوں نہ خود ہی منگنی کے بجائے نسبت تیہ ہوتے ہی نکاح کے عمل کو جگہ دیں چاہے رخصتی کے لیے محلت ہی کیوں نہ لینی پڑے کیونکہ اگر محلت لے لی جائے گی تو پھر اس میں دون طرف آنے کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ منگنی کرنے کے بعد بعض وقال اس نے کوئی ایسے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسی پریشانیاں بیچ میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے منگنی کو توڑ کر کہیں اور رشتہ ترک کر دی جاتا ہے جبکہ منگنی کے بعد لڑکی یا لڑکا وہ اپنے سوہانے خواب دیکھ چکی ہوتی ہیں تو پھر جب ان کے سوہانے خواب ٹوٹتی ہیں تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے یہ وہ خود ہی جانتی ہیں یا اللہ پر سے جانتا ہے تو پھر اس میں منگنی کے بعد آپ سے بات سید کرنا جو کہ آپ کے سن لیے ہیں تو اگر نکاح فوری کر دی جائے گا تو پھر رخصتی کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ سب کو معلوم ہوگا کہ نکاح ہو چکا ہے اب صرف رخصتی کرنی ہے تو پھر اس نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ترپیش نہیں ہوگا کیونکہ سب سے مین چیز ہوتی ہے نکاح نکاح ہو جائے تو پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور دونوں کے جو بھی خواب ہوں گے وہ انشاءاللہ وہ پکے اور سچی ہوں گے اور ان دونوں کے جو زندگی ہوگی وہ خوشگوار ہوگی اور ان دونوں کے خوشگوار ہونے کی وجہ سے ماں باپ دونوں کے ماں باپ وہ بھی خوشگوار طریقے سے زندگی گزارنے والے بن جائیں گے اور اپنے بچوں کی خوشی کو دیکھ کر وہ خود اپنے اندر ایک بہت بڑی خوشی محسوس کریں گے جس کی وجہ سے دو خاندان ایک ہو کر ایک کے نئے زندگی کا آغاز کریں گے ان دونوں کی وجہ سے پھر ان دونوں کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک بٹھاس تدہ ہوئی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ